ہلو ایوریون ویلکم بیکٹو مائی چینل دس اس چلال خان ویٹیو اور آج جو میں آپ کے لئے سٹوری لے کر آیا یہ بہت ہی زیادہ ہارر خوفناک سٹوری ہے ایک ایسے قبرستان کی جو مردوں کو سندہ کر کے بھیج دیتا ہے وہ بس تو آئیے چلیے سنتے ہیں یہ سٹوری کیا ہے لویس کریٹ جو شکاگو شہر میں رہنے والا ایک ڈاکٹر تھے انہیں یونیورسٹی آف مینیز ہیلتھ سرویسز کے لئے ایز ایڈریکٹر اپوائنٹ کیا گیا تھا جس کی وجہ سے وہ ایک چھوٹے سے ٹاؤن لوڈلو میں بنے ہوئے ایک بڑے سے گھر میں شفٹ ہو گئے تھے ان کے ساتھ ان کی بیوی ریچل ان کے دو چھوٹے بچے ایلی اور گیج اور ایلی کی پالتو بلی چرچ اس گھر میں رہنے لگے جس دن سے لویس اپنی فیملی کے ساتھ اس گھر میں شفٹ ہوئے تھے اسی دن سے ان لوگوں کے ساتھ برے حادثات ہونا شروع ہو گئے تھے ان کے پڑوس میں ایک بڑا آدمی جڈ کیرنڈل رہتا تھا وہ لویس اور اس کی بیوی ریچل کو ان کے گھر کے پاس سے گزرنے والے ہائیوے کے بارے میں محتاط رہنے کو کہتا تھا کیونکہ اس ہائیوے پہ ہائی سپیڈ میں چلنے والے ٹرکس کی وجہ سے بہت سے لوگ اپنی جان کا وا چکے تھے بڑا آدمی جڈ اور لویس بہت جلد ہی ایک دوسرے کے اچھے دوست بن گئے تھے کیونکہ لویس کی والد کافی سال پہلے گزر چکے تھے اس لئے لویس کو چٹ میں اپنے والد نظر آ دے تھے ابھی لویس اور اس کی فیملی کو یہاں آئے ہوئے کچھ ہفتے ہی گزرے تھے کہ ایک دن چٹ لویس اور اس کی فیملی کو ایک ویران بیابان راستے سے گزرتا ہوا ایک ایسے قبرستان میں لے جاتا ہے جہاں پر لوگ اپنے مردار اور بیمار جانوروں کو تفنیتے تھے اس خوفناک جگہ پر جانے کی وجہ سے دونوں میاں بیوی کے ترمیان اگلے دن لڑائی ہو جاتی ہے کیونکہ یہ سب منظر دیکھ کر ان کی چھوٹی بیٹی اہلی پر پر اثر پڑتا ہے اور وہ اپنی پالتو بلی چرچ کو لے کر پریشان ہو جاتی ہے کچھ دن بعد لویس یونیورسٹی میں لیکچرز دینے جانے لگتا ہے اور پھر ایک دن لویس کی آنکھوں کے سامنے اس کی ایک سٹوڈن پاسکف کی کار ایکسیڈن میں موت ہو جاتی ہے اور یہ خوفناک منظر لویس کی دماغ میں پرے خیال لا رہا ہوتا ہے جس دن پاسکف کی موت ہوتی ہے اسی رات لویس کی خواب میں پاسکف سے ملاقات ہوتی ہے اور پاسکف لویس کو اسی پیٹ سیمیٹری کے پاس بنی ہوئی ایک گھاٹی تک لے جاتا ہے اور لویس کو خبردار کرتا ہے کہ وہ اس گھاٹی کے آگے کبھی جانے کی کوشش نہ کریں لویس صبح اٹھتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ اس نے خواب دیکھا تھا لیکن جیسے ہی وہ اپنے پیٹ کی طرف دیکھتا ہے اس کے پیٹ پر ہر طرف کبرستان کی جھاڑیاں اور مٹی بکری ہوئی نظر آتی ہے لیکن وہ اس بات کو پاسکف کی موت سے ہونے والے اسٹریس کی وجہ سمجھ کر اگنور کر دیتا ہے لویس کی چھوٹی بیٹی ایلی اپنے پالتو بلی چٹ سے بہت پیار کرتی تھی لیکن ایک دن اس کی بلی ہائیوے پر ایک ٹرک کے نیچے آ کر مر جاتی ہے لویس اس بات سے بہت پریشان ہوتا ہے کیونکہ ایلی اپنی بلی کی موت کا ستمہ نہیں جہل پائے گی چٹ سے لویس کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی اور وہ لویس کو اس بلی کو تفنانے کے لیے اسی کبرستان لے جاتا ہے لیکن بجائے اس کبرستان پر رکنے کے وہ لویس کو جنگل کے بیچوں بیچ اسی کالی گھاٹی کے آگے بنے ہوئے ایک دوسری کبرستان میں لے آتا ہے جس گھاٹی کے آگے جانے سے پاسکف منع کرتا ہے یہ کبرستان شیطانی طاقتوں کا کبرستان ہوتا ہے جو مرتوں کو زندہ کر دیتا ہے لویس چٹ کے بتائے ہوئے طریقے سے چرش کو تفنین کر دیتا ہے اور گھر واپس آ جاتا ہے اگلے دن بلی دوبارہ زندہ ہو کر گھر واپس آ جاتی ہے لیکن واپس آنے کے بعد اسی بلی میں شیطانی طاقتیں آ جاتی ہیں اور وہ خوخار بلی بن جاتی ہے جو پرندوں اور چھوٹے جانوروں کو پکڑ کے اپنے پنجوں سے چیر پھار دیتی ہے اور انہیں کھائے بغیر وہیں چھوڑ دیتی ہے اس بلی میں سڑے ہوئے مرتا گوشت جیسی پتپو آنے لگتی ہے یہ ساری باتیں لویس چٹ کو بتاتا ہے اور چٹ اسے سچائی بتاتا ہے کہ اس بلی میں شیطانی طاقتوں نے کب سا جمع لیا ہے یہ سن کر لویس کو بہت افسوس ہوتا ہے کہ اسے بلی کو وہاں تفنانا نہیں جائیے تھا کچھ مہینے اسی طرح گزر جاتے ہیں اور پھر ایک دن لویس کے چھوٹے بیٹے کی اسی ہائیوے پر ایک دیز رفتار ٹرک سے بات ہو جاتی ہے لویس اپنے بیٹے کی موت سے غم میں نٹھال ہوتا ہے تب ہی اسے اس کا پرستان کا خیال آتا ہے اور وہ اپنے بیٹے کو واپس زندہ کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے چھٹ کیونکہ لویس کے بہت قریب ہوتا ہے اس لیے وہ سمجھ جاتا ہے کہ لویس گیش کو اسی قبرستان میں تفنانے والا ہے چھٹ لویس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اور اسے ایک ٹیمی نام کے لڑکے کی کہانی سناتا ہے جسے اس کے باپ نے قبرستان میں تفنان کے واپس زندہ کیا تھا لیکن وہاں سے واپس آنے کے بعد ٹیمی پوری طرح بدلہ ہوا تھا اور لوگوں کو ایسی خوفناک باتیں بتا کر ڈرا کر نقصان پہشاتا تھا جن کو جاننا عام انسان کے لیے ناممکن تھا ٹیمی کے باپ پلی کا کہنا تھا کہ قبرستان سے جو واپس آیا وہ ٹیمی نہیں تھا بلکہ وہ شیطان تھا جس نے ٹیمی کے جسم پہ قبضہ کیا ہوا تھا لویس یہ ساری باتیں سن کر بھی اپنا فیصلہ نہیں بدلتا اور بیٹے کی لاش کو کالے قبرستان میں تفنانے لے جاتا ہے اور بلکل اسی طرح دفناتا ہے جس طرح اس نے بلی کو دفنایا تھا اگلی صبح گیج زندہ ہو کر واپس آ جاتا ہے اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا گیج میں اب شیطانی طاقتیں آ جاتی ہیں اور وہ لویس کی بیوی ریچل اور بڑے آدمی کو جان سے مار دیتا ہے اس شیطان سے جان چھوڑانے کے لیے لویس گیج اور اس کی کالی بلی کو سہر دے دیتا ہے اور انہیں گھر میں بند کر کر پورے گھر کو آنکھ لگا دیتا ہے جس سے ممکن ہے کہ وہ دونوں مر چاہتے ہیں آخر میں لویس اپنی بیوی کی لاش کو لے کر دوبارہ اسی قبرستان میں تفنانے کے لیے لے جاتا ہے اس سے لگتا ہے کہ اگر وہ اس بار لاش کو جلتی تفنائے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کی بیوی صحیح سلامت زندہ ہو کر واپس آئے اپنی بیوی کو دفنانے کے بعد لویس اپنے گھر میں اکیلا بیٹا ہوا ہوتا ہے کہ اچانک سے ایک مردہ عورت چلتی ہوئی آتی ہے اور لویس کے کندے پر ہاتھ رکھ دیتی ہے اور کہتی ہے ڈارلنگ میں آگئی بس یہیں پر اسٹوری کا اینڈ ہو جاتا ہے اس راست کے ساتھ کہ ریچل واقعی ٹھیک ہو کر آتی ہے یا پھر وہ بھی باقیوں کی طرح کالی طاقتوں کے قبضے میں ہیں تو دوستو یہاں پر ہو جاتی ہے ہماری کہانی ختم امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ایسی کہانیاں سننا اچھا لگتا ہے تو آپ میرے چینل کو کر دیجئے سبسکرائب کیونکہ میں ہر دوسر دن میں پھر سے آپ کے لئے حاضر ہوں گا ایک اور نئی کہانی کے ساتھ ایک اور نئی شورٹ اسٹوری کے ساتھ تو جب تک کیلئے جلال خان کو دیں اجازت اور اپنا بہت خیال رکھے گا جب تک کیلئے بائے